حی علی الفلاح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بدتیانت سے وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں وہ تو دنیا میں رہ گئی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں پڑی ہے جا اٹھا کے لا وہ جہنم میں کیسے جائے تو فرشتے ماریں گے چھٹ اور وہ اس کو لے کے چلیں گے اور چلتے چلتے دوزق کا سب سے خطرناک حصہ حاویہ وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں بدتیانت لوگ حاویہ تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی امانت کو کھانے والے لوگ حاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کی آگئے اس میں وہاں دیکھے گا تو جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا اس کو اٹھائے گا کندے پہ رکھے گا پھر اوپر چڑنا شروع کرے گا جب دوزق کے کنارے پا آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر حاویہ میں جا گرے گا اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ پھر یہ واپس جائے گا پھر اسے اٹھائے گا پھر کندے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا جب کنارے پا آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اس کے پھر پرشتے مار کے نیچے گرہ دیں گے جا لے کے آپ اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا اس کمانے سے توبہ کریں یہ کمانہ جہنم میں لے جائے گا اور ادھر دوسری سنو سیالمون اليوم من اصحاب الکرم ایک پرشتہ اعلان کرے گا آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں این الَّذِينَ تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنے والے ہرے میرے بھائی یہ نماز کی غفلت بہت بڑی حلاکت میں کیسے سمجھوں میں تو جب بھی جمعہ پڑھاتا ہوں میں یہ مضمون ضرور بیان گا مجھے جب یہ مجمع نظر آتا ہے تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ یہ آٹھ میں دن آتے ہیں اور باقی دن کہاں ہوتے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے ان کے آنکھ کیا ہو گیا ان کے کانوں میں ڈاٹ لگ گیا یا دل کے اوپر کوئی پردہ آ گیا یا میں کوئی عربی میں بات کرتا ہوں جو سمجھ میں نہیں آتی یا میں کوئی ان سے چندے کا مطالبہ کر رہا ہوں یا کوئی اپنی ذات کے لئے سوال کر رہا ہوں یا اپنی شخصیت کی دعوت دے رہا ہوں آج نماز عزت دلائے گی سب سے پہلا اعلان ہوگا کہاں آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنے والے اور اللہ کے نام پہ خرش کرنے والے صرف نماز نہیں زکاة بھی دینے پڑے گی پیسہ ہے زکاة نہیں دے رہے پیسہ ہے اللہ کے نام پہ خرش نہیں کر رہے بھائیو اللہ کے نام پہ خرش کرنا سیکھیں اللہ کے واسطے اپنے آپ کو صادقی پہ لائیں اور اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھیں اللہ آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا صرف آپ کو نہیں آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا آپ اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں کسی ایسے اہر غیر کو قرضہ نہیں دے رہے یہاں مسجد والے چندے مانگ رہے بھائی مسجد کو چندہ دو مدرسوں والے چندے مانگ رہے مدرسوں کو چندے دو یہ تو مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کے گھر میں مسجد کے لئے چندہ مانگا جائے اور کہیں صندوق چیاں پھیر آ رہے کہیں وہ جھولیاں ایسی مجھے شرم آتی ہے یہ کرنے والوں پر بھی میں کیا کہوں ان کی اقلوں پر بھی پردہ ہے کہ اللہ کے گھر میں مخلوق کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں اور پھر ان مسلمانوں کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے کہ ان کو غیرت نہیں آتی کہ مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جا رہی ہو اور یہ گھروں میں اچھا خاصا کھاتے پیتے ہوں اور مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جائے اور مسجد کے لیے صندوق رکھے جائیں اور ہر نماز کے بعد مدرسے کے لیے لوگ چندہ مانگ رہے ہیں ہوں یہ ایمانی اور خیرت کے خلاف مسلمان کی سخوت کے خلاف ہے کہ اس طرح اس طرح مسجد کے لیے جھولیاں پھریں اور مسجد کے لیے صندوق پھریں ہم تو اللہ کے نام پہ بے دھڑک لگائیں اقیم السلا و آت الزقا اقیم السلا و آت الزقا ستاسٹھ دفعہ یہ حکم چلا ہے اور ہر دفعہ زکاة کے ساتھ نماز نماز زکاة زکاة نماز نماز زکاة زکاة نماز نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں نسبتاً زکاة دینے والوں سے زکاة دینے والے تھوڑے ہیں پیسہ جاتوی جان جاتی ہمیں نہ دو اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کر کے دیں اپنے غریب رشتہ داروں کو اپنے غریب پروسیوں کو آج جو صحیح دیانتدار تنخواہ دار ہے وہ بھی مستحق زکاة اگر وہ دیانتدار ہے تو اگر رشتہ رشتہ نہیں لیتا تو آج کا ایس پی بھی مستحق زکاة ہے میرے دوستہ ایس پی کہنے لگا میں زکاة کا مستحق ہوں حالانکہ میں ملتان کا ایس پی ہوں کہ پندرہ دن میرے گھر میں کبھی سالن پکتا ہے کبھی نہیں پکتا اپنے اوپر صرف خرش کرنا بچے کو کھلونے کی خواہش تھی ایک ہزار روپے کے کھلونے لے کے دے دیئے کیا ظلم ہے یہ ہزار روپے کے کھلونے بچے کو لے کے دے دیئے کیا اللہ نہیں پوچھے گا کہ اس ہزار سے کسی غریب کے گھر کا دیا جل سکتا تھا اور کسی کے غریب کا ایک ہفتہ گزر سکتا تھا تیرے کسی مسکین رشتہ دار کے گھر میں بھی کچھ سالن پک سکتا تھا رزق دیا تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں جان دی تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں سجدہ جان کا حق ہے اور زکاة اور صدقات یہ مال کا حق ہے میں کب اپنے لئے مانگ رہا ہوں میں کہوں اللہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں ان کو تلاش کریں اللہ کے واسطے اپنی بیویوں سے پوچھو سونے کی زکاة دی ہے دے ورنہ تو خود پکڑی آئی گی تیرا زیور تیرے لئے گنجہ سامپ بن کے تیری سامپ تیری زبان کو ڈسے گا ان کا میں نے تو بچیوں کے لئے سمال کے رکھا ہے اس کی زکاة دو پھر ٹھیک ہے ورنہ اسم کو توڑ کے اس کی زکاة دو یہ تو یہ مال پکڑوا دے گا قیامت کے دن نماز نہیں چھڑا سکتی اگر زکاة نہیں دی اور زکاة نہیں چھڑا سکتی اگر نماز نہیں پڑی مسجد بنا دی پچاس لاکھ میں اگر خود نمازی نہیں تو یہ مسجد بنانا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا کہ میرے بھائیو اپنی جان کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کریں ہم ایسے اندھے نہیں ہیں کہ جو بچے نے چاہا لا کے دے دیا جو بیگم نے مانگا اٹھا کے دے دیا نہیں نہیں ہم پہلے دیکھیں گے اپنے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل ہے حضور سے مانگنے آیا آپ نے کہا عثمان اس کے پاس چلے ہو عثمان سے مانگنے کہے تو آگے بیوی پہ لڑ رہے کس بات پہ یوں کہہ رہا ہے وہ باہر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے باہر آواز آ رہی بیوی کو کہہ رہا ہے اللہ کے بندیرات تو نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی وہ بتی ڈالتے تھے نا اس کی روئی کی تو تیل زیادہ جل گیا تو یہ کہنے لگے یہ کس کنجوس کے پاس بھی دیا جو بیوی پہ لڑ رہا ہو کہ تو انہیں بتی موٹی ڈالی ہے تو یہ مجھے کہا دے تو یہ دمڑی بھی نہیں دے گا جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مانگی کہا وہاں سے آیا ہوں تو انہیں اندر گئے ایک تھیلی اٹھائی نہ پوچھا کہ کتنے شائع ہیں نہ پوچھا کہ کونوں تین ہزار دیرم اٹھا کے دے دیئے وہ حیران ہو کے کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ کہا کیا کہا یہ مجھے تو تُو نے اتنے دے دی ہے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہیں اور خود بیوی پہ تُو لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کیوں کر دی کہنے لگے وہ اپنی ذات پر خرچ تھا وہ پھونک پھونک کے کرنا ہے یہ اللہ کو دے رہا ہوں جتنا مرضی دے دوں یہ تجھے تھوڑے دے اللہ کو دے رہا ہوں تو اپنی جان کو بھی لگائیں اللہ پر اور اپنے مال کو بھی لگائیں اللہ پر موسیقی موسیقی